موسیقی پاکستان میں ایک اور خوفناک واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے سیال کوٹ کی ایک فیکٹری میں سری لنکا سے تلق رکھنے والے شخص کو تشدد کرنے کے بعد زندہ جلا دیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں حجوم کا یہ کہنا تھا اور کہنا ہے کہ اس شخص نے توہینِ رسالت کی تھی توہینِ مذہب کی تھی اب نہ تو ہمارے پاس اس شخص کی طرف سے کوئی بیان موجود ہے نہ ہی کوئی قانون کا ایسا ذابطہ موجود ہے جس کے تحت معلوم ہو سکے کہ اس بپھرے ہوئے حجوم نے کیوں اور کیسے اس شخص کو زندہ جلا دیا بغیر کسی صفائی کے بغیر کسی گواہ کے بغیر کسی عدالتی نظام کے اور پھر وہ حجوم تالیاں بجاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سر تن سے جدا کر دیا حضور آپ کے نام پر جان بھی کھڑو باؤں جب یہ افسوسناک واقعہ پوری دنیا میں وائرل ہوتا ہے اور اس واقعے کے خوفناک ویڈیو اور اسی حجوم کے لوگوں نے ہی ان ویڈیوز کو بنایا اور پوری دنیا میں پھلایا جب یہ وائرل ہوتے ہیں تو مجھے اس موقع پر پاکستان کی معروف صحافی آلیہ شاہ کا ایک آرٹیکل دوچے ویلے میں جو جرمن میڈیا آؤٹلیٹ ہے میں پبلش ہوا یاد آتا ہے جو انہوں نے قریب دس بارہ روز پہلے لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس راستہ کیا بچا ہے یا راستہ تاریخ ہے یعنی یہی سرطن سے جدا کر دینے کا مذہبی جنون والا راستہ یا پھر انہوں نے اپنے کولم میں کوٹ کیا اسما جہنگیر کی یاد میں جو لاہور میں کانفرنس ہوئی جہاں پر کچھ لبرل لوگ کھل کے اس تاریخ راستے کی نشاندہی کر رہے تھے اور ایک امید کا جو دیا تھا آلیہ شاہ کے لیے کہ شاید وہ راستہ ہے میرے ساتھ ویڈیو لنک پہ اس وقت لاہور سے موجود ہیں آلیہ شاہ آلیہ ویلکم بہتی دکھ بری صورتحال ہے اور مجھے آپ کا آرٹیکل یاد آنا وہ بالکل ایک نیچرل بات ہے وہ آپ نے کوئی دس بارہ روز پہلے لکھا اور غالباً اس آرٹیکل کے دو ایک روز بعد چار صدہ پاکستان میں ایسا واقعہ ہوا جب اٹیک کیا حجوم نے اور کہا کہ ہم ایک شخص جو اس پر تھانے کی تحیل میں تھا انہوں نے کہا ہمیں ہمارے حوالے کریں ہم اس کو زندہ جلانا چاہتے ہیں پاکستان میں اس نویت کے یہ کوئی انوکھے واقعات نہیں ہیں کوئی انٹرنیٹ ہمیں بتاتا ہے کہ دو ہزار سے اب تک پچھتر کے قریب اس طرح کی جو ایکسا جوڈیشل کلنگز ہیں عوام نے کی ہیں کسی حکومتی ادارے نے نہیں کی تو آپ کو اپنا آرٹیکل آج اس خوفناکستانے کے تناظر میں کیسے ریکال ہوتا ہے تینکیو سو مچ بہت شکریہ تاہیٹ گورا سب مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اور آپ نے میرے آرٹیکل کا حوالہ دیا کیونکہ جو میرا بلوگ ہے یہ اس کا موضوع اس کا ٹاپک بھی یہی تھا جس کے اوپر پھر کافی جو ہے وہ پسند نہیں آیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ایسی ہی شدد پسند گروہوں کی بات کی تھی کہ جو پاکستان میں موجود اور صرف میں نے کیا مطلب یہ کہ جو بھی ایک آنکھ رکھتا ہے دیکھنے کی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا اور یہ ہمیں کس طرف لے کر جائے گا وہی میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھئے یہ جو کچھ ہوتا آرہا ہے اب تک ماضی سے لے کر اب تک کہ ہم بہت زیادہ اب اتھا گہرائیوں میں جا چکے ہیں اور اب اس سے نیچے جگہ بچ ہی نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ ہمارے پاس آگے کوئی راستہ نہ رہے تو کوئی راستہ ایک ایسا روشن راستہ جو کہ کبھی سیونٹیز میں ہوا کرتا تھا کہا جاتا ہے جو ہم سنتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ بڑا ہی ایک اس وقت بہت ایک ترقی یافتہ پاکستان ہوا کرتا تھا اس وقت کوئی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کسی نے کیا کپڑے پہنے ہو اس وقت کوئی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کوئی کسی کی پرسنل لائف کیا ہے اس وقت آئے بلکل میاری زندگی کے عورتیں لائف سٹائل عورت تھا سیونٹیز کی جب آپ پکٹرز بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں سب کچھ آئے جہاد کرنے سے پہلے کی بات ہے یہ تو میں نے تو یہی ایک گزارش کی تھی کہ جو اس کے کرتا دھرتا یعنی جو بنانے والے ہیں جن کی ذمہ داری ہے اور جو کر سکتے ہیں وہ ایسا ہی کریں کہ کوئی ایک روشن راستہ پکڑ لیں لیکن مجھے ایسی امید اب نظر نہیں آ رہی کہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے ایسا نیریٹیف لے کر جائے آگے بڑھائے جائے اگر لوگوں کو یہ لگے کہ نہیں یہ تو ہمارے اوپر اٹیک ہے یہ تو حملہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کیا کر چکے ہیں اب تک اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آ جاتے ہیں ذرا اس واقعے کی طرف دیکھئے یہ جو واقعہ ہوا اب اس میں جو ویڈیو سامنے آئیں جو وہاں پر آوازیں لگائی جا رہی ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ کس مائنسٹ کی ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جس طرح کوئی ایک فاتح آتا ہے واپس کوئی کہیں پر بہت بڑی فتح حاصل کر کے واپس آتا ہے اور اس کو اس ہیرو کا جو قومیں ہیں نیشنز وہ اس کو ویلکم کرتی ہیں بلکل اسی طریقے سے جب یہاں پر ٹی ایل پی والے جیل سے رہا ہو کر آئے تو ہماری حکومت نے ہماری گرمنٹ نے ان کو اسی طریقے سے ویلکم کیا پھولوں کے ساتھ اور پہلی کہہ دیا گیا کہ جب وہ نکلیں گے تو ہم ان کو بکے لے کر جائیں گے بکے ان کو دیا گیا ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جاریت سے ہی رہا ہے تو جب آپ خود ہی اپنے آپ کو ایک ایسے انجام کی طرف لے جا رہے ہیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے دشمن کو تو آپ چھوڑی دیجئے سر دشمن تو جو کرنا چاہتا ہے ہم نے اس کے لیے موقع نہیں چھوڑا ہم خود کر رہے ہیں اپنے ساتھ یہ سب کچھ ہم نے دیکھا کہ اب آپ اس کو کون کرے گا اس کو ڈینائے کرے گا کہ وہاں پہ جو نارے لگائے ہیں وہ لبیک لبیک کے نارے ہر جگہ پہ لگتے نہیں رہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر جس وقت نو پولیس والے شہید ہوئے اور اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے بھی جب انہوں نے فرانس کے اس میں کیا تھا یہ سب کچھ تو اس وقت بھی کتنے پولیس والوں کو انہوں نے مار دیا تھا اگر اس وقت یہ نہ ہونے دیا جاتا ان پولیس والوں کو نہ مار دیا جاتا اور ان کو کہا جاتا کہ تمہاری جو ہے ہم یہ نہیں کرنے دیں گے بن کیا جاتا جو بھی کر سکتے تھے آپ کرتے اور یہ نہ ہونے دیتے تو پھر ہی اس آدمی کی جان بھی شاید بچ جاتے اس کے اوپر بھی کیونکہ یہ حملہ کرنے والے تو دیکھ لیا انہوں نے کہ کسی کی مجال نہیں ہے پورے ملک میں کہ وہ اس موضوع پر ہمیں کچھ کہہ کے دکھائے اب آپ دیکھئے گا یہ جو ابھی جائیں گے جیلوں میں ان کے ساتھ آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ ان کو بچانے والے آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ اس مو یہ تو یہ ہیرو ہیں یہ تو ہمارے ہیرو ہیں تو ان کو آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں ان کو آپ سزا نہیں دے سکتے پھر آہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے سٹیٹ یا گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو سزا دلو آتی ہے آپ یہ بھی دیکھ لی جیگا کہ ابھی کیا کیا ہونے لگا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا میں آپ کو تھوڑا سے ایک دو اور بھی واقعات یاد کراتی چلوں نوشین اور شہزاد ایک جن کا تعلق آہ کرسچن کمیونٹی سے تھا ان کے ساتھ پہ یہی کیا گیا تھا جو ایک چوڑا تھا اور اسی طریقے سے ان کو مار کے پر بھٹی میں پھینک دیا گیا تھا جلا دیا گیا تھا پھر یہ کہ مشال خان کی ہم بات کر لیتے ہیں وہ جس نے اگر سوشل میڈیا پہ کچھ ایسا لک جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کیا کیا گیا تو میں ان کے اوپر الزام نہیں دے رہی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا یہ جو گروہ ہے یہ جو آپ کہہ لیجے کہ ایک موب ہے حجوم ہے پوری قوم حجوم بن چکی ہے اور پوری قوم کو ایک ایسے مائنڈسیٹ کا حجوم بنانے والے کون ہیں جو اس نیریٹیو کو آگے لے کر چل رہے ہیں جو یہ بنا رہے ہیں پیدا کر رہے ہیں یہ والا نیریٹیو اور جو مائنڈسیٹ پیدا کر رہے ہیں ہمارے مہدرسوں سے لے کر اور پ تک سب کا ہاتھ ہے اس میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنڈہ تو ہوتا ہے تو اگر اپنے پرسنل ایجنڈہ کو لے کر چلنا ہے تو پھر ایک پاکستان کا ایجنڈہ تو ظاہر ہے کہ پھر پیچھے رہ جائے نا پھر ملک کا جو بھی حال ہو اس کو آپ کو پھر دیکھتے رہے ہیں آپ بیٹھ کر دیکھیں آریہ میں یہاں پہ آپ کے آرٹیکل کے حوالے سے ایک اور ریفرنس بھی دینا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی اپنی صورتحال بتائیں آپ کے آرٹیکل کے چھپنے کے بعد آپ کو بھی دھمکیاں ملیں حالانکہ انتہائی محذب آرٹیکل ہے بہت ہی جنرلائز سیچویشن کے بارے میں ہے اور ایک ذمہ دار صحافی ہونے کے ناتے آپ نے ذمہ دارانہ طور سے وہ آرٹیکل لکھا ہے مگر آپ کو بھی دھمکیاں ملیں اور ان دھمکیوں کا نوٹس پاکستان کے مروح صحافیوں جیسے حامن میر صاحب یا پھر متی علاجان صاحب نے بھی لیا تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کی جو سیچویشن ہے اس پہ کومنٹری کرنے والے یا اس پر اظہار رائے کرنے والے آپ جیسے صحافیوں کو بھی تحفظات کا سامنا ہے یعنی آپ کو دھمکیاں ملتی ہیں تو اس کی صورت کی ہمارے بیوز کو یہ بھی ذرا بتائیں جی آپ نے دیکھیں یہ تو ہم جانتے ہیں جو اس وقت فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی پاکستان میں جو بات کی جاتی ہے آزادی اظہار رائے اس پہ تو بہت سے سوال پہلے ہی کرے ہیں آپ دیکھیں نا کہ باہر سے جو ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اس معاملے کو دیکھتی ہیں ان کی طرف سے کتنی مرتبہ یہ کہا جا چکا ہے اور کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو جو ہے آپ بہتر کریں ہم تو یہ سوچتے تھے کہ یہ جو حکومت ہے ظاہر ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو صحافی ہیں یعنی یہ کہ جو میڈیا ہے وہ تو اس نے اس گورنمنٹ کے بننے میں سب میں ایک بڑا ایک اپورٹنٹ رول رہا کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دھرنے بھی دکھائے گئے یہ سب کچھ ہوا لیکن پھر ہم نے بالکل اس سے اُلٹ ہوتے ہوئے دیکھا مطلب سوچا یہ جا رہا تھا کہ شائع جو آزادی اظہار رائے وہ بڑھ جائے گی بڑی آسانی سے ہم کچھ بھی کہہ سکیں گے اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پی ایم کی طرف سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی آزادی ہے تو وہ پاکستان میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ صرف آزادی اظہار رائے کہنے کی آزادی نہیں ہوتی کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ سوشل میڈیا ہے آپ زبان نہیں پکڑ سکتے آپ کے پاس ایک ہی ایکشن ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ آپ کو وہ میڈیم بند کرنا پڑتا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ والے سوشل میڈیا بند کیا تو جو دنیا ہے وہ تو آپ کو چین سے جینے نہیں دے گی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس اس میں آپ کے اوپر جو بیک لیش آئے گا جس طریقے سے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا تو یہ تو وجہ ہے کہ لوگ بول لیتے ہیں لیکن اس بولنے کے بعد ان کے ساتھ جو کیا جاتا ہے کہ نیکس ٹائم وہ بولنے کے قابل نہ رہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کے بعد ان کے ساتھ کرتے ہیں آپ دیکھئے کتنا عرصہ ہو گیا یہ تو ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کر لیں آپ جو مینسٹری میڈیا اس کی بھی بات کر لیں وہاں پر کوئی بھی اینکر کوئی بھی صحافی کوئی بھی لکھنے والا جب کوئی لکھتا ہے بولتا ہے کچھ کرتا ہے تو اس کے سب سے پہلے تو اس کے خلاف جو ہے جو حکومتی یا جو آثورٹیز کی ٹیمز ہیں وہ اس کے خلاف شروع ہوتی ہیں اور اس کو سب سے پہلے تو جی غدار کہہ دیا جاتا ہے پھر اس کو انڈین ایجنٹ کہا جاتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کو دبایا جا سکے اس کو یہ کہا جا سکے کہ اگر تم نے اس کے اوپر بولنا جاری رکھا یا لکھنا جاری رکھا تو تمہیں جو ہے وہ یہ کیا جائے گا تمہارے ساتھ دیکھ لو تو پھر سوچ لو کہ اس کا آگیا انجام کیا ہوگا دیکھیں نا میرا جو بلاغ ہے بہت ایک میں آپ کو ہنسی کی بات بتاؤں ابھی تک میں نے یہ بات نہیں کی لیکن میں کر رہی ہوں پورے میرے بلاغ میں ایک لفظ ہے چناؤ لکھا ہوا اس پہ ہی کہا گیا کہ یہ چناؤ ہنڈی کا لفظ ہے اس لیے اس کی پر اعتراض ہوا تو میں تو مطلب سوچ کے مجھے اور یہ والی بات کر کے ہی مجھے بڑی ہانسی آتی ہے دیکھیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ کیا جاتا ہے یہ دھمکی دی جاتی ہے لیکن آپ یہ بات یاد رکھئے کہ میں کوئی نئی لکھنے والی تو نہیں ہوں میرا لکھنا اور بولنا تو مطلب ڈیکٹز ہو گئے ٹھیک ہے تو ایسے لوگ کبھی بھی نہ لکھنا چھوڑیں گے نہ بولنا چھوڑیں گے اور خاص طور پر ان باتوں پر جس سے ان کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو ان باتوں پر نہ ہم لکھنا چھوڑیں گے اور نہ ہی ہم بولنا چھوڑیں گے ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مدرسوں کو ان کے پیدا ہونے والے لوگوں کو اور پھر یہاں پر دہشتگردی کی جنگل لڑنے کی وجہ سے جو پاکستان کی سیچویشن ہو چکی اس سے ہم نکل سکتے تھے حکومتیں آئیں ہم اس ان تمام چیزوں سے لیکن کیونکہ ہم نے اس ایلیمنٹ کو یوز کرنا شروع کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمارے سامنے کوئی راہ نظر نہیں آتی دیکھیں آلیہ یہ جو سیال کورٹ کا ایک انتہائی خوفناک واقعہ ہوا ہے اور یہ میں یاد دلاتا ہے پچھلے واقعات کی بھی اس واقعے پر جو میری observation ہے کہ social media پر پاکستان کے اچھے خاصے لوگوں کی جو رائے ہیں وہ بڑی defensive ہے یا وہ یہ اس کو justify بھی کر رہی ہیں آپ کو پاکستان میں اس وقت بیٹھے ہوئے صورتحال زمینی طور پر کیا دیکھتی ہے اس پہ میں یہ کہوں گی دائر صاحب کے ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے لوگوں کی جو تھوڑے سے ہم جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیسی لیبریل ہے جن کے پر یہ الزام لگایا جاتا ہے ان کو یہ ٹیگ کیا جاتا ہے ان پر یہ حملہ کیا جاتا ہے اصل میں وہ ایک پروگریسیو مینڈ سیٹ کے لوگ ہیں میں سمجھتی ہوں کہ social media پر کافی لوگ ایسے ہیں اور وہ اس کو بہت زبردست طریقے سے کنڈیم کر رہے ہیں اور یہ کھل کر اس کا اظہار کر رہے ہیں آپ میری ٹویٹ دیکھ لیجے جا کے آپ social media پر جو باقی دیگر ایسے لوگوں نے لکھا ہے اس میں دیکھئے کہ اس میں پن پوائنٹ کیا گیا ہے کیونکہ اب یہ نہیں ہوگا اب ایسا نہیں ہوگا اب یہ وہ دور نہیں رہا کہ آپ تھکے چھپے الفاظ میں بات کریں اور آپ کہیں کہ دیکھیں نہ انہوں نے یہ کر دیا دیکھیں نہ انہوں نے یہ کیا اس میں یہ رہا اب تو نام لے کر بات کی جاتی ہے جس طرح نام لے کر دھمکیاں جاتی ہیں نام لے کر حملے کیا اسی طریقے سے اب ظاہر ہے کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں آپ بیٹھے ہیں ہر کوئی سب کچھ جانتا ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ کس چیز کی کیا حقیقت ہے جو معاملہ پاکستان کا ہے اور جس طریقے سے یہاں پر شدد پسندی آئی شدد پسندی کا تو پاس سے لے کر اب تک ہسٹری سب جانتے ہیں کون نہیں جانتا زاول حق کے دور سے لے کر اب تک تو ظاہر ہے کہ جب سب کو سب کچھ پتا ہے تو پھر اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چپ رہے میرا یہ خیال ہے کہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتی ہوں کہ چنگ ایسا ہے جو اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا اور جو دیفنسیب آپ نے کہا لوگ ہو رہے ہیں یا یہ کہ جو لوگ اس کے خلاب بات کرتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ اپنے ہی خلاب بولتے ہو اپنے ہی اس کے خلاب بولتے ہو ایسے کیوں کر رہے ہو اس طرح نہ کرو اور پھر یہ کہ لپیک لپیک کے نارے لگائیں یا پھر یہ کہ جو مدرسہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک فنڈامینٹلزم پاکستان میں موجود ہے ان کو کنڈیم کرنے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کافی لوگ ایسا کر رہے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی کسی ایسیٹیز کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے بعد کیونکہ دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں دار سب یہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کس کی دشمنی لیتے ہیں آپ حکومتی آثورٹیز کی کہ آپ نے اچھا حکومت کو کیا آپ ریاست کی لیتے ہیں کہ اچھا آپ نے ریاست کے اوپر ان کو چیلنج کیا اور پھر تیسی طرف اس فنڈامینٹلزم مائنڈ سیٹ کی جو کہتے ہیں کہ ان کا تو کام ہی صرف یہ ہے جو سرطن سے جدا کا نارہ لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی کافی بہادری سے لوگ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ اس میں زیادہ ہوتے جائیں گے یہ کمی نہیں آئے گی لیکن یہ بات آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکلات کا سامنا تو ہوتا ہے دیکھیں آپ ہوں اور آپ جیسے جو دوست ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کے جاہلانہ مائنڈ سیٹ کو کاؤنٹر کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں مگر میری مراد ان لوگوں کی طرف ہے اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی سوچل میڈیا پر بھی جو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تو آپ جیسے جو ایک اچھی پرسنٹیج ہے میں سمجھتا ہوں مگر ان کی تو بہت بڑی پرسنٹیج ہے جو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کیسے کاؤنٹر کر پائیں گے آپ نے صحیح کہا ان کی تو بہت بڑی تعداد ہے یہ تو آپ دیکھ لیجئے اگر اس طرح دیکھیں گے تو پھر تو آپ یہ کہیں گے کہ ایک سمندر ہے اور ایک کطرہ ہے بس یہی پھر معاملہ ہوگا لیکن دیکھئے کاؤنٹر تو نہیں کیا جا سکتا سب کاؤنٹر کرنے کے تو طریقے ہی ان کے پاس نہیں ہیں یعنی صحافیوں کا یا یہ کہ ایکٹیوست جو ہیں یا میڈیا کا کام یہ نہیں ہے ان کا کام تو یہ ہے کہ جو سچ ہے جو حقیقت ہے وہ بتائی جائے اور وہ بولی جائے کہ بھائی یہ ہوا ہے وہاں پر یہ والے نعرے لگے ہیں یہ لوگ ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے ان کو شیلٹر دیا کاؤنٹر تو ان لوگوں نے کرنا ہے جواب ان لوگوں نے دینا ہے جن کا یہ کام ہے جو ہے حکومت اور ریاست اور ان کا ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آرہا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے پھولوں کی بارش کی جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب وہ ہوئی تھی ممتاز قادری کی بات اس دوران بھی کس طرح پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی تھی آپ جانتے ہیں ان چھے طریقے سے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر آپ فرض کیجئے میں ایک واقعے کی بات کرتی ہوں 2010 میں شاید کوئی ایک سیال کورٹ میں واقعہ ہوا تھا جس میں دو بھائیوں کا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ والا واقعہ اگر ہوا تھا تو تب سے لے کر اب تک فرق ہی آنا چاہیے تھا کہ اب ہم کیونکہ اس ڈیکیڈ میں داخل ہو چکے ہیں جس میں کہ ہم کہتے ہیں سپیس ہی رہا ہے ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا ہی رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ مارس پر جانے کی بات ہو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں ٹیک ہے لیکن ہم اس سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اب تو لوگ کھلیاں پہلے تو شاید بھاگ جاتے ہوں یہ کر کے اب تو کھلیاں کھڑے رہتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا اس واقعے میں سیلفیز بنائی ہیں وہ سیلفیاں بنا رہے ہیں اور وہاں پہ جب میڈیا پہنچا ہے تو وہ ان سے بات کریں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کیا کیونکہ وہ صحیح کیا کیونکہ آپ نے ان کو بتایا دیکھیں جب کوئی خودکش جاتا ہے چیکٹ پہن کے پھٹنے کے لیے تو اس کو اپنی زندگی کا ڈر کیوں نہیں ہوتا کہ میری چلی جائیں میں مر جاؤں گا وہ اس لیے کہ ان کے تو ذہن میں یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے یہی تو بتایا گیا ہے تو جہاں وہاں میں بہتر ہوروں کی لالچ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مائنڈ سیٹ وہی ہے ان کو پتہ ہے ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا تو میں بات وہیں پڑ لے کر آوں گی کہ پکڑنے والے کاؤنٹر کرنے والے جو ہیں وہ ہم نہیں ہیں ہم تو صرف بول سکتے ہیں پکڑنے والے جو ہیں انہوں نے ان کو کھلی چھوڑ دی وہ جب تک پکڑیں گے نہیں ان کو جب تک بن نہیں کرے گے اور جب تک اس میریٹیو کو چینج نہیں کیا جائے گا کہ نہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے اب دیکھیں جو UAE اور کیسے کیسے اقدامات کر رہے ہیں تو تب تک جو ہے وہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے دیکھیں میں نے بات چیت شروع کی تھی آپ ہی کے ایک کاؤلم کے کانٹیکس میں اور یہ واقعہ پوری دنیا کے سامنے ہوتا ہے اور آپ اپنے کاؤلم میں نشان دہی پہلے ہی کر چکی ہیں دس بارہ روز پہلے کہ یہ والا راستہ نظر آ رہا ہے تاریکی کا راستہ اور یہ راستہ بھی نیا راستہ نہیں ہے اس تاریکی کے راستے پہ بھی دہائیوں سے قوم چل رہی ہے اور آپ نے پیچھے کہا کہ ایک طرح کی disappointment ہے اور ایک میوسی ہے اور یوں لگتا ہے کہ یہی اب راستہ ہوگا conclude کیجئے آج کی اس گفتگو میں کہ آج کے اس واقعے کے بعد اور اس واقعے کو جوٹتے ہوئے اسی طرح کے واقعات سے آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ اب end of the game ہے یہ جو صورتحال ہے جی میں ایسا ہی سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے اس کو نہ سمجھا حکومتی اور ریاستی اداروں نے اگر اس معاملے کو صحیح طریقے سے handle نہیں کیا صحیح طریقے سے handle کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو بات میں نے اس میں بھی لکھی ہے اور جو بات وہ ویسے تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ جس بات کا ذکر سارے فسانے میں نہیں وہ بات ان کو بہت کران گزری ہے لیکن میں نے اس فسانے کا ذکر جو ہے وہ کر دیا اس بات کا تو وہ بہت ہی گران گزری ہے کہ جن جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ جب مسئلے پڑ جاتے ہیں تو بوتل میں بند کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کو دوبارہ ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم اس کو دوبارہ نکال لیتے ہیں تو وہ یہی ہیں یہی میرا کہنے کا مقصد تھا وہ سامنے آگیا زیادہ دیر نہیں لگی یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ واقعہ آپ اگر ملک کے اندر ہیں اور اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی کوئی آپ کا دل جو ہے وہ پتھر دل ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اس طرح کے تو سارے کنٹریز میں واقعات ہوتے رہتے ہیں ایسی کیا بات ہے لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ واقعات پورے انٹرنیشنل کمیونٹری میں پاکستان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں شاید آپ کو ایک اس شخص کے جو کہ آپ دیکھئے نا یہ بھی آپ اس پہ بھی ذرا نظر کیجئے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر کام کرنے کے لیے آئیں گے آئے ہوئے تھے جو لوگ ایک آدمی آیا ہوا تھا سری لنکا سے کام کرنے کے لیے جو دس سال سے کر رہا تھا اس کو ہم نے کیسے واپس بھیجائے اس کی لاش جائے گی نا واپس یعنی تو یہ اب آپ سوچ لیجئے کہ کتنے لوگ یہاں پر کام کرنے آئیں گے یہ جو بات آپ بھی کہہ چکے تو میرا تو صرف یہ ہے ہم اسی وقت ایک روشن راستے کی طرف جا سکتے ہیں ہم اسی وقت ترقی کی طرف چڑھ سکتے ہیں جب ہم یہ بدل کر ایک بنیادی جو ہمارا نیریٹیو ہے ہمیں بیانیاں بدلنا ہوگا صرف الفاظ سے نہیں بلکہ ہمیں کر کے دکھانا ہوگا اور وہ کون کر سکتا ہے وہ آثورٹی سے ہی کر سکتی ہیں اور آثورٹیز اس وقت کرتی ہیں جب آپ کا سلیبیس بھی چینج ہو جب آپ کا ایجوکیشن سسٹم تبدیل ہو جب آپ کی بلکل جو گراؤنڈ روٹ لیول ہے وہاں سے سٹارٹ ہو اور آپ کہیں آپ نے جڑے ہی اپنی جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنا ہے وہاں سے اس بیماری کا علاج کرنا ہے پھر یہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اور شیلٹر نہ دیں اپنے جو ہے ان کو پیدا نہ کریں اور اس کے بعد جب پیدا ہو جائیں تو پھر ان کو جو ہے اپنے ایک کور نہ دیں پھر یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا میں نہیں سمجھتی دیکھئے بہت ہی آخر میں چلتے چلتے آپ نے اشارہ دیا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ دنیا میں ایسے واقعات کہیں نہ کہیں ہوتے رہتے ہیں یقین کیجئے آج کی دنیا کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے آلیہ میں دعوے سے کہتا ہوں ایسے واقعات تو دنیا میں کہیں نہیں ہو رہے ہیں ابھی آپ نے مسیحی جوڑے کا ذکر کیا کس طرح ان کو بٹی میں جلایا گیا کس طرح چار صدا کا واقعہ ہوا کس طرح یہ اسیحال کوٹ کا واقعہ ہوا یہ تو دو تین واقعات ہم منشن کر رہے ہیں اس طرح کے واقعات کی تو ایک لمبی فرستہ دنیا میں کہیں نہیں ہو رہے تو یہ پھر پاکستان میں تاثر کیوں پایا جاتا ہے کہ ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہو رہے ایک بات دوسرا آپ نے یہ اشارہ کیا کہ جب تک راستے پہ یعنی صحیح راستے پہ نہیں چلیں گے صحیح راستے پہ چلنے کی کوئی راہ تو کسی بھی سرکار کی طرف سے اور خاص طور پر سرکار کی طرف سے نظر ہی نہیں آتی ان دونوں باتوں پر مختصر کیسے آپ ریفریکٹ کریں گے جی دیکھیں یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو بات ہے کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں دیکھیں یہ تو ہمارا ایک نیریٹیف یہ بھی تو ہے نا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ہمسایہ ملکیں وہاں پر جو ہے وہ اتنا زیادہ اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں جس کو اپنے سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہم نے اس کو ٹول بنا لی ہے ہم یہ کہتے ہیں ہم ایک دو واقعات میں نے کوئی چار پانچ سال میں سنے اور ان کی رپورٹس بھی مختلف آئیں ہمارے پاس تو ان ایک دو واقعات کی روشنی میں ہمارے جو سینکڑوں واقعات ہیں پچھتر کے قریب لوگ مارے جا چکے اور اگر بھارت سے ہمیں کو دو ایک ایسی خبریں آتی ہیں صرف دو تین ایسی خبریں آئی ہیں اور وہ بھی اس نویت کی نہیں ہے جس نویت کا یہ واقع ہے تو کیسے یہ جسٹیفائی کرتے ہیں طائر صاحب میں صرف بھارت کی بات نہیں کر رہی آپ یہاں پہ یہ بھی بات کی جاتی ہے امریکہ امریکہ میں تو خواتین کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے اوہو آپ یوکی کی بات کریں آپ یورپ کی بات کریں یورپ میں جو ہے وہ تو یہ وہاں پہ جو مرد ہیں وہ تو خواتین کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں وہاں پہ تو اتنے ریپ ہوتے ہیں وہاں پہ تو بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے آپ وہاں پہ بھی ذرا کبھی دیکھ لیا کریں وہ تو کہتے ہیں کہ وہاں کی سوسائٹیز میں بھی یہ سب کچھ ہے جب وہ کہنے پہ آتے اس بات کو تو وہ تو یہ کہتے ہیں میں صرف بھارت کی بات نہیں کر رہی بھارت تو ایک ٹول ہے نا کہ بھئی ہم کہتے ہیں یہاں کا ہمیشہ سے حکومتی اور ریاستی ٹول یہ رہا ہے نا کہ آپ نے جس کو جو کہنا آپ کہتے ہیں یہ تو غدار ہے یہ تو یہ ایجنٹ ہے آپ یہ کہہ رہتے ہیں وہ تو آپ چھوڑی دیجئے وہ تو ایک دشمن اس کا معاملہ ہے نا اس کو تو ہم اس طریقے سے لیتے ہیں جو حکومتیں اور ریاست میں تو کہہ رہی ہوں کہ باقی جو یورپین کنٹریز ہیں آپ امریکہ یوکیں ان کنٹریز کی بات کر لیجئے ان کے مطالق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فرض کیجئے جس طرح ابھی پچھلے دنوں ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی خواتین کے لباس کے حساب آپ جانتے ہیں کہ پی ایم کی طرف سے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس آئیں جن کو باہر کے اس میں بھی شائع ہوئی جب وہ کہ جی یہ کیا کہہ دیا جو اگر کوئی لڑکی جینز پہن لیتی ہے یہ کچھ ایسا کر لیتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ریپ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت مرتبہ ہاں میں یہ جواب سوشل میڈیا پہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ زیادہ لبرل بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ واقعات وہاں پر بھی ہوتے ہیں اور پھر بقاعدہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ پروف لانے کی کوشش کی جاتی ہے عجیب و غریب قسم کی کہ یہ دیکھیں وہاں پر یہ ہوا تھا یہ دیکھیں وہاں پر یہ ہوا تھا تو ہم اپنا کمپیریزن جو ہے ہمیشہ ترقی آفتہ قوموں سے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک یہ بات ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں ہماری جو قوم ہیں وہ دنیا میں سب سے بہترین قوم ہیں اور آخر میں ہم نے ہی خلبہ کرنا ہے اور ہم نے ہی فتح کرنا ہے اور ہم نے ہی سب پہ حکومت کرنی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں دیکھیں نا یہ تو پڑھتے چل مطلب مدرسوں سے لے کر ہر جگہ ٹیکس بکس میں جو ہے یہ کہ کافر اور مسلمان کا فرق ہم بتاتے ہیں تو ہمارے نزدیک جو ہیں وہ سب ہم سے بھی برے ہیں اور پھر اسی کو ہم جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم یہی کرتے ہیں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کہتے ہوئے آپ کو اتنے لوگ نظر آتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ کیا بات کریں وہاں پہ یہ ہوتا ہے یہ دیکھئے وہاں پر یہ ہوا تھا یہ دیکھئے وہاں پر یہ ہوا تھا بہرحال جی اگر لوگ اسی خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں یا طریق راہوں میں رہنا چاہتے ہیں تو آلیہ آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دیا اور یہ واقعی بڑا ایک سنجیدہ اور بڑا ہی پچیدہ اور دکھ بڑا صورتحال کا معاملہ ہے جس کو ہم نے نہ صرف آج جسکس کیا بلکہ کرتے ہی رہتے ہیں آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ تینکیو سومس ویوز بات ہی سن رہے تھے آپ پاکستان سے بہت ہی معروف جرنلس آلیہ شاہ کی اور آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی یوٹیوب کے چینل میں آپ جب ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں